موسیقی ہماری خوداون یسو کی انشیر مقدس مرکس کے مطابق اس کا تیسرا باب بیسویں اور اکیسویں آیا اس وقت یسو ایک گھر میں گیا اور اتنا حجوم جمع ہو گیا کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے جب اس کے رشتے داروں نے یہ سنا تو اس پر کابو پانے نکلے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے پاک الام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو اس پہاڑ سے اترا جہاں اس نے اپنے شکردوں کو اپنی جلیلی گھر میں بولایا تھا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو وہ بھی سوچنے لگے کہ شاید وہ دیوانہ ہو گیا ہے بے خود ہے اور کوشش کرنے لگے کہ اسے پکڑ کر لے جائیں بے شک وہ اپنے ہی خاندان کے ایک فرق کے مذہبی جوش اور سرگرمی کو دیکھ کر گھبرا گئے انہوں نے اس کے ناقابل تسخیر جوش اور ولولے کو دیکھا تو کچھ جواز نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ وہ اسے بے خود یا دیوانہ کہتے آج بھی جب مسیح کا کوئی پرستار اپنے مالک کی محبت میں اپنے آپ تک کو بھول جاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیوانہ ہو کیا ہے جس شخص کے اندر مذہب غیر معمولی جوش کی شما روشن کر دیتا ہے یہ جو اپنے مالک کے کام میں اس درجے کے مسیحی سے زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے اس کو دیوانہ ہی قرار دیا جاتا ہے ہم جس قدر مسیح کی مانت ہوں گے اسی قدر ہمیں یہ غم انگیز تجربہ ہوگا کہ ہمارے دوست اور رشتہ دار ہمیں غلط سمجھتے ہیں اگر ہم اپنی قسمت بنانے اور دولت کا مانے کو قدم بڑھائیں تو سب ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور اگر ہم مسیح کے قطرپن کا مظاہرہ کریں گے تو سب تانو تشنی کا نشانہ بنائیں گے موسیقی موسیقی